یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریہ سے رہیں گے میں یہی دعا کرتا ہوں ابھی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کی سنوائی ہوئی نوہیرہ شیخ کو تین مہینے کا بخت دیا گیا ہے تو اس کے دوران نوہیرہ شیخ نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر نوہیرہ شیخ خود بتائی ہے کہ جو کمپلینر ہے جو نان کمپلینر ہے سب کے پیسے میں دے دوں گی اگر وہ کسی کمیٹی کے ذریعے سے کسی فونڈیشن کے ذریعے سے بھی آتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی میں پیسے دے دوں گی تو آپ جانتے ہیں کہ نان کمپلینر کے طرف سے جو ایک واحد جو فونڈیشن ہے سوت پونے صاحب کی جو لڑ رہی ہے نوہیرہ شیخ سے تو جب ان کی بات یہ آئی سامنے تو بیلہ پور کی آفیس میں عمران علی شیخ صاحب اور سوت پونے صاحب نوہیرہ شیخ سے بات چیت کرنے کیلئے پہنچ گئے اور تمام شرائط جو کچھ بھی ہے فونڈیشن کے نوہیرہ شیخ کے سامنے رکھے لیکن نوہیرہ شیخ نے یہ بات کہی کہ پیسے کاٹ کر دیں گے جو ون ٹائم سیٹلمنٹ کی جو بات ہے جو پیسے کم کر کے دینے کی بات کر رہی تھی تو یہ بات بھی ان کے سامنے آئی تو سوت پونے صاحب اور عمران علی شیخ صاحب مانے نہیں قبول نہیں کیے جو ان سے جڑے ہوئے ہیں نون کمپلینرز ان کے پورے کے پورے پیسے دے دینا ہے اور ون ٹائم سیٹلمنٹ کر دینا ہے تو یہ بات یہاں تک رک گئی اور وہ جو ہے اپنے یہاں بیرہ پور کیافی سے نکل گئے اب نوہیرہ شیخ کے بارے میں ایک ویڈیو لاسٹ جو بنائے تھے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس بات کو مانیں گے نہیں کہ جو نون کمپلینرز ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کے پیسے کاٹ کر دینے کی بات کہاں سے آئی ہے جبکہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور جو ہے پرافٹ ڈیکلیریشن کرنے کے بعد ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ کہاں ہے وہ ہم کو معلوم ہے ہم جانتے ہیں اس طریقے سے سوت پونے صاحب اور عمران علی شیخ صاحب ویڈیو بنائے ہیں تو وہ ویڈیو آپ حضرات دیکھیں ہیں پبلش ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پیسے نوہرہ شیخ کہاں چھپا کر رکھی ہے وہ پیسے ہم کو معلوم ہے کہ کہاں ہے کتنا ہے یہ ہم جانتے ہیں اگر سیدھی طریقے سے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ بات بنتی ہے تو انویسٹرز کے پیسے واپس دے دو اگر ایسا نہیں مانتے ہیں تو وہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے پیسے نکالنا ہے اس طریقے سے سوت پونے صاحب نے کہا تھا تو ان کے اوپر نوہرہ شیخ نے اٹاک کروایا کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو مارنے لگائیں روڑی گنڈائزم کرتے ہوئے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نوہرہ شیخ اس وقت جو ہے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملائی ہوئی ہے جو بھی انصاف بات کریں گے ان کے اوپر ہاتھ چلائیں گے ماریں گے توڑیں گے ظلم زبردستی کریں گے یہ کہاں کا انصاف ہے بھئی کیا ہے چوری اوپر سے سینہ زوری یہ کسی بات ہے کوئی آدمی مضلوم لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے تم ظالم ہو بجائے شرمندہ ہونے کے اوپر سے ان لوگوں کو ماننے کے لیے لوگوں کو بہستے ہو یہاں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے تمہارے ڈرانے ڈھمکانے سے کچھ ہوگا نہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے الحمدللہ الحمدللہ سم اس لیے کہ لوگوں کی بددوائیں تمہارے ساتھ میں ہیں تو دوستو جب انصاف کی بات انہوں نے کی کہ کاٹنے کی بات چھوڑیے پورے مکمل پیسے دینے کی بات کیجئے ان کو چڑ گئے لوگوں کو بھیج کر کے جو ہے سوت پونے ساپ کو مارنے لگائے ہیں بہت سارے چھوٹے ان کو آئے ہیں جو تصویرات میں دکھا رہا ہوں آپ کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ پہ جو ہے ان کے پیر پہ سر پہ گال پہ بہت سارے جو ہے جخم ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی جو ہے حمد عطا فرمائے کہ یہ بالکل جو ہے ناحق بات ہے کہ لیکن جو ہے یہ لڑائی تو رکھنے والی نہیں ہیں زاری رہے گی جب تک مکمل پیسے نوہرہ شیخ ادا نہیں کرے گی جو انوشٹرز ہیں جو نان کمپلینرز ہیں تب تک یہ لڑائی تو چلتی رہے گی سب کے پیسے ملیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے وہ اس حالت میں بھی حقیقت بتانے کے لیے جو ہے سوت پونے صاحب میڈیا پہ آئے ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تو میں پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کئیسی بے دردی جو ہے درندان یہ کئیسی درندگی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا اور جو دھوکہ کھائے ہیں ان کے طرف بات کرنے والوں کو بھی جو ہے یہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے میں بڑا پریشان تھا میرے طبیعت بھی خراب ہے پھر یہ جو ہے نورسوت پونے صاحب کے بارے میں جب سنا تو اور بھی میں پریشان ہو گیا کہ آپ حضرات بھی دعا کیجئے حمد کے ساتھ لگے رہیے انشاءاللہ جیت ہماری ہے جیت ہماری ہے جیت ہمارے سب انویسٹروں کی ہے انشاءاللہ جو کمپلینرز ہیں ان کے لئے بھی جو نان کمپلینرز ہیں ان کے لئے بھی جو کمپلینرز کے طرف سے لڑ رہے ہیں ان کے لئے بھی جو نان کمپلینرز کے طرف سے لڑ رہے ہیں ان سب کے لئے بھی جیت ہوگی انشاءاللہ سب کے پیسے آئیں گے آپ حضرات دعاوں میں لگے رہیے کوششوں میں لگے رہیے یہ سعود پونے صاحب کی جو بات ہے وہ بتا رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ لوگوں کو بتنا چاہوں گا کہ کل مجھ پر جو ہے اٹیک ہوا مغریب بات سلف اٹا کے آگے ممرا میں دم سم سام جگہ پر پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی لوٹ مار کے ایسی کوئی واردات ہے لیکن جہاں ترک کہ میں سمجھ میں ہوں اس بات میں کیونکہ جو ہمارا جو آخری ویڈیو ہم لوگوں نے ڈالا تھا اس کے بعد ہمیں بہت ساری دھمکیاں آ رہی تھی کیونکہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پتا ہے نوہرہ شیخ کا پیسہ کہاں پر ایک کن ذرائع سے وہ پیسہ کہاں منتقل کیا گیا ہے تو مجھے بھی بہت ساری دھمکیاں آئی تھی اور ہمارے پانڈیشن کے جنرل سیکریٹری عمران شیخ کو بھی بہت ساری دھمکیاں آ رہی تھی خیر میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہماری درگت بنائی گیا ہے جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس سے نہ میرے حوصلے پست ہونے والے نہ عمران شیخ کے حوصلے پست ہونے والے مجھے بہت بری طریقے سے مارا گیا مجھے کافی ساری چوٹے بھی آئی پیر پہ بھی چوٹے آئی سر پہ بھی مارا گیا ہے میرے یہاں پر بھی مجھے مار لگی لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے ہماری جنرل مہرہ شیخ کے خلاف ختم نہیں ہوگی چاہے اس کے دلال جو سازش کرنا ہے جو کرنا ہے وہ کر لے ہمیں ہماری جو فانڈیشن ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ پیسو کی ریکاوری کے اوپر ہی کام کرتی رہے گی چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا جائے اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا بھی ہم خاموش نہیں بیٹیں گے اس کا بدلہ لیا جائے گا نویرہ شیخ کا پیسہ کہاں پرے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے پیسہ کہاں پرے کس طریقے سے ٹرانسپر ہوئے میں سارے دلالوں کو چاہے ہو پونے اسوسییشن کے دلالوں یا باقی دوسرے جتنے بھی ایمی ڈی اے سے پروموٹر سپورٹر جو کرنا ہے آپ لوگ کرو ہم لوگ ہار نہیں مانیں گے نویرہ شیخ مظلم انویسٹرز کے پیسے کاٹ کر ایک تو وہ تباہ و برباد ہو چکے اور مزید ان کو برباد کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف اگر ایک فانڈیشن ایک تنظیم کھڑی ہوئے تو اس فانڈیشن کے سربراہ کے ساتھ اس طرح کی جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن میں یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں ہم لوگ خاموش نہیں بیٹے ہوئے ہمارا کام برابر جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے فانڈیشن سے جڑے ہوئے ہر ایک میمبر کے پیسے کے ریکبری کر کر ہی رہیں گے خیر میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے ہمارے خوصلے پست نہیں ہوں گے اور جو بھی یہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ دلالوں کی طرف سے ہوا ہے ایمیر ڈی اے سے کے اوپر ہی یہی لوگ اس میں شامل ہیں کیونکہ بہت دنوں سے ہمیں دھمکیا دی جاری تھی بہت ترے ترے سے ہمیں دھمکایا جارہا تھا تو خیر کوئی بات نہیں آنے والا وقت بتائے گا اور ہم لوگ نوہرہ شیخ کو انشاءاللہ ایکسپوس کر کے رہیں گے اور یہ بھی ہم لوگ ان تمام چیزوں پر ہمارا کام چل رہا ہے کہ اس کا پیسہ کہاں پر ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ہم نوہرہ شیخ کو بھی بتا چکے بات ہم نے نوہرہ شیخ تک بھی بات پہنچائی تھی کہ آپ کا پیسہ کہاں پر ہے ہمیں معلوم ہے آپ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے کس طریقے سے آپ کا پیسہ کہاں بھی منتقل ہوئے ہم سب جانتے ہیں اور میں اپنے فانڈیشن سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے دعاوں کی درخواست کرنی آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارا پیسہ اس ظالم کمپنی سے ضرور ریکاور ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ